اسلام علیکم جی امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی عید کا گوشت اور بوٹیاں شوٹیاں تو کھا رہے ہوں گے اور آج کی اس ویڈیو میں جو ڈریس کی ڈیزائننگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ ڈریس میں نے ریکریٹ کرتے ہوئے اتنی محنت کی تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ پارٹ ون میں شیئر کی ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ اس ڈریس کو بنانے سے پہلے میں نے سوچا کہ میں خود کیوں بنا رہی ہوں میں اسے اچھا ریڈی میٹ لے لاتی ہوں تو جب میں نے اسی پیٹرن کے ڈریسز آن لائن دیکھے تو بھئی میں تو بے ہوش ہونے والی تھی میں نے کہا اتنے زیادہ ایکسپینسیو اور میں نے کہا یاد چھٹو اس کو میں خود بناتی ہوں تو اس ڈریس کو میں نے ریکریٹ خود کیا اور اتنا افورڈیبل ڈریس بنا اور اگر آپ لوگ بھی اپنے کپڑے خود ڈیزائن کریں گے تو یقین مانے آپ لوگ کے کپڑے بھی بہت زیادہ افورڈیبل بنیں گے تو جی آئے چلتے ہیں اس ڈریس کے ڈیزائننگ کی طرف اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اسیسیریز اور شوز کون سے کیری کیے میں نے کیونکہ مجھے انسٹرگیم پر کافی کسٹنز آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا یہ کہاں سے لیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کو سب کسٹنز کے آنسر ایک ہی ویڈیو میں بتا دیا کروں اس کے علاوہ کوئی کوشش ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی میں آپ کو اس کا جواب لازمی دوں اس کے علاوہ ایک کوشش مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے کہ فروا آپ اپنا میک اپ کس طرح کرتی ہیں کون سے پرڈکٹس یوز کرتی ہیں ٹیٹوریل بنائیں تو بھائی ای وانٹ ٹو میک ٹیٹوریل ٹول لیکن میرے لیے اتنا مشکل کام ہو جاتا ہے کیونکہ جب میں میک اپ کرنے بیٹھتی ہوں لیکن میری کوشش ہے کہ میں انشاءاللہ آپ کے لئے کوئی ٹوٹوریل بناوں اور بتاؤں کہ میں کون سی پرڈکٹس یوز کرتی ہوں اور امیر کرتی ہوں آپ کو اچھا لگے گا آپ چلتے ہیں جس کی ڈیزائننگ کی طرف کیونکہ یہی میں نے دکھانی آپ کو چلو فیر اچھا جی تو پارٹ ون میں جو میں نے آپ کو بتایا اس کو ریکریئٹ کیا اس ڈریس کو اور اب آپ کو اس کی ڈیزائننگ بتا رہی ہوں تو مجھے کافی لوگوں نے کوسٹنز کی ہے کہ فروا یہ کپڑا جو ہے آپ نے کس کپڑے پر ڈیزائننگ کی ہوئی ہے اور یہ فیبرک کون سا ہے تو یہ جو ہے پیور سلک ہے اور مجھے بھی پہلے اس کا نہیں پتا تھا بہت اچھا اور فائن کپڑا ہے یہ اور بہت سوفٹ ہے اگر آپ بھی میری طرح لچکدار کپڑے پسند کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ کپڑا آپ کے لئے اور آپ لوگوں نے دکان دار کے پاس جا کر یہ نہیں کہنا کہ سلک چاہیے فیبرک یہ والا نہیں آپ لوگوں نے جانے آپ نے کہنا کہ پیور سلک چاہیے پھر وہ آپ کو یہ والا کپڑا دیں گے اور یقین ماننے یہ بہت فائن اور بہت سوفٹ کپڑا ہے اور مطلب میں تو اپسیسٹ ہوگی ہوں اس کپڑے کے ساتھ سے ہی بتاؤں تو یہ کپڑا میں نے فیصلہ باد کے بہت ہی مشہور بزار جھال سے لیے جہاں سے ہر چیز جو ہے مل جاتی ہے اور اب میں آپ کو اس ڈریس کی معیومنٹس وغیرہ بتانے لگی ہوں سب سے پہلے اس کے بازو کو دیکھیں تو بازو پر میں نے اپلک ورک کرایا ہے جو لیس میں نے خریدی تھی اس کو پہلے ڈائے کر آیا پھر میں نے اس بازو پر اپلک کرایا ہے اور بازو بلکل بھی فیٹیٹ نہیں ہے بازو جس طرح لوس سلیگز ہوتے ہیں اس طرح کے ہیں اس چھٹ کی لیندھ میں نے لمبی رکھی ہے کیونکہ آپ کو پتے آج کل جو ہے لڑکیوں نے بھاگ بھاگ کر میں نے کہا کیوں نہ میں بھی ٹرینڈ کو فولو کر لوں تو اس چھٹ کی لیندھ میں نے رکھی ہوئی ہے 45-46 ہے اور میرے جو ہائٹ ہے وہ ہے 5-2 اور اس کی جو ڈیزائنگ میں نے گھیرے پہ کیوئی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹ ون پہ جو میں نے اورگینزا کا ایکسٹر کپڑا لیا تھا اسی ڈیزائنگ کو کرنے کیلئے ہی لیا تھا نیچے جو ہے اس کے جوڑ لگا کر پہلے اس کے کہتے ہیں پلٹس لگایا ہوئے ہیں بہت اچھے طریقے سے اوپر اور نیچے جو جھاں پر جوائنٹ سارے تھے وہاں پر لیس لگا دیئے اس کی انچز میں آپ کو بتا داتی ہوں اور یہ اورگینزا کا کپڑا ایک اور لگا ہوا ہے اس کی انچز میں آپ کو یہاں پر مینچن کرداتی ہوں میں نے کتنے انچز کا کپڑا رکھا ہوا ہے اور یہاں پر جو اپلک ورک ہوئا ہے یہاں پر ایک اور طریقہ ہے آپ کو سمجھنے آ رہی ہوں کہ میں نے اپلک کس طرح کرایا ہے تو میں نے دکان دار کو لیس کپڑا اور اورگینزا تین چیزیں دیتی اور اس کے تھوڑا اس نے اپلک کیا تھا مطلب کہ اوپر والا اپلک جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہے اور جو نیچے والا اپلک ہوا ہے وہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے اورگینزا کے ساتھ اٹیچ ہے اس درس کی میرن ڈیزائنگ لیسے ہی ہیں جو کہ میں نے گلے بازو اور نیچے جو ہے نا لگائی ہی ہیں آپ لوگ بھی سیم ایسے ڈویس بنا سکتے ہیں کسی ڈیفرنٹ کلر میں لیکن جو وکری ٹور روائل کلر کی ہے نا وہ تو میں کہتے ہو کوئی بیٹ کاری نہیں سکتا اور گلہ میں نے اس کا بلکل سیمپل بارٹ شیپ گلہ بنایا ہے اور یہ جس از ہال ریزائننگ آف دس چھرٹ اب آتے ہیں اس کے ٹراؤزر پہ جو کہ میں نے بلکل سیمپل بنایا ہے کیونکہ لانگ شیٹ تھی کافی تو نظر آنا نہیں تھا ٹراؤزر تو میں نے جو ٹراؤزر ہے بلکل فٹیٹ نہیں بنایا اس کو میں نے ایٹ انچز جو ہے نا میں نے کھلا رکھا ہے تو جو ہے اس کی جوڑائی کہتے ہیں اس کو ٹراؤزر کی وہ ہے سیون ٹو ایٹ انچز تو یہ ہے جی پورا سوٹ وید اورگینزا کا دوبتہ آپ کو پتہ اورگینزا کے دوبتے سے جو ہے نا سوٹ کی رونک کتنی ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے تو اسی لئے جو ہے نا میں نے اس کے ساتھ اورگینزا کا دوبتہ لیا ہے اور آپ لوگ چاہیں تو اس کی جو باورڈرز ہیں اس کی باؤنڈریز ہیں اس پہ آپ کچھ کروا سکتے ہیں میں نے اس کو سیمپل ہی لینے دیا کیونکہ میرے پاس ٹائم شورٹ تھا آپ کو پتہ ہے ایٹ کے دنوں میں کیا ہوتا ہے اور بیسے پھر سمجھ جائیں آپ اس کے علاوہ موسے شوس کا پوچھا گیا کہ میرے جوتے کہاں سے ہیں تو جی یہ سٹائلوں سے ہیں اور اس کے علاوہ جب میں نے اسیسریز کی ہوئی تھی نیکلیس تھا جس میں اور ایرنگز تھے وہ بہت پسند کی آپ لوگوں نے وہ ہیں بھی بہت اچھی کوالٹی کے یہ میں نے شین سے اورر کیے تھے اور اس کی کوالٹی میں کہتی ہوں کیا کوالٹی ہے اس کی بہت زبردست کوالٹی ہے اور جو ہے یہ میرے ڈریس کے ساتھ اتنی زیادہ میچ کر رہی تھی تو میں نے کہا یہی پہلی پہن لیتے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے مجھے سبسکرائب کرنا مات بھی لیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا دیل سرہ خیال رکھے گا